5, 4, 3, 2, 1 الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین قواعد زبان قرآن حصہ دوم کا سبق نمبر ایک سو چھپن آج ہم بات کریں گے مشغولن انہ کے بارے میں مشغولن انہ کا ایراب مشغولن ان ٹائٹولر کہتے ہیں انگریزی میں اس کو اور اس میں اس کو عربی زبان میں ادمارن علی شریط تی تفسیر ادمار سپریشن آن کنڈیشن آف ایکسپوزیشن ادمارن علی شریط تی تفسیر بھی کہتے ہیں تو یہ مفعول بہی مقدم سے ملتی جلتی ایک خاص قسم ہے جسے مشغولن انہ کہتے ہیں اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بعض اوقات جملے میں ایک خاص اسلوب اختیار کیا جاتا ہے جو مفعول بہی مقدم سے مختلف ہوتا ہے اس کی ترکیب کچھ اس طرح ہوتی ہے اب دیکھئے سورت یاسین کی ایک مثال ہمارے سامنے وَلْقَمَارَ وَلْقَبَارَ قَدْدَرْنَاهُ تو وَلْقَبَارَ وَلْقَمَرَ سورتا منصوب ہے اور اس میں سریع ہے قَدْدَرْنَاهُ یعنی ہم نے اس کی تقدیر مقرر کی قَدْدَرْنَاهُ قَدْدَرْنَا میں قَدْدَرْ فیل ہے نا فائل ہے ہم نے ہم نے اس کی تقدیر مقرر کی اور ہُو ہُو جو ہے اس میں زمیر منصوب ہے اور ہُو سے مراد چاند ہی ہے قمر ہی ہے تو یہاں دو جملے ہیں دیکھئے پہلا جملہ فیلیا ہے اور دوسرا جملہ بھی فیلیا ہے والقمرہ الگ جملہ ہے قدر نہ ہو دوسرا جملہ ہے تو پہلے ایک اسم سری منصوب ہے اور اس کے بعد دوسرا اسم زمیر منصوب ہے قدر نہ ہو ہو میں ہو منصوب ہے ایسی صورتوں میں نحو علماء نحو اس کو دو الگ الگ جملے قرار دیتے ہیں اور پہلے جملے کے فیل کو محضوب تسلیم کرتے ہیں چونکہ بعد میں آنے والے جملے کا فیل اس کی تفسیر کر رہا ہے ایسی صورت میں پہلے منصوب اسم کو جس کا فیل حضر کر دیا گیا ہے مشغولن ان کہتے ہیں اس لیے اسم منصوب سے لاپروائی برتی گئی ہے چونکہ ایسے مقام پر فیل کو ضمیر منصوب مل جاتی ہے اس لیے فیل اسم منصوب سے غافل ہو جاتا ہے تو یہاں یہ بات یاد رکھئے کہ مفعول بہی مقدم نہیں ہے یہاں مفعول بہی مقدم نہیں ہے یعنی بعد اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ مفعول بہی کو پہلے لے آتے ہیں آپ تو وَالظَالِمِينَ یعنی اس طرح اہلکنا تو اہلکنا الظالمین کے بجائے ظالمین کو پہلے لے آتے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہاں اسلوب دو جملوں پر مشتمل ہے تو پہلا جملہ جو ہے وَالْقَمَارَةُ تو وہ الگ جملہ ہے یعنی مطلب ہے کہ نَحْنُ قَدَّرَةُ نَحْنُ قَدَّرَةُ 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 القَمَارَةُ تو یہ پورا جملہ ہے یعنی قدر اللہ اللہ نے تقدیر مقرر کی چاند کی والقمرہ تو اس میں قدرہ فعل ماضی ہیں اور اللہ فائل ہے والقمرہ یہ اس میں منصوب ہیں اب یہاں دو جملے ہو گئے نا پہلے والقمرہ اور اس کے بعد کیا ہے قدر نہ ہو دوسرے جملے میں فعل فائل اور مفعول بھی زمین منصوب ہیں تو پہلے جملے کو مفسر کہتے ہیں دوسرے جملے کو مفسر کہتے ہیں یعنی پہلے جملے کی تفسیر کی گئی ہے اور دوسرا جملہ مفسر ہے وہ پہلے جملے کی تفسیر کر رہا ہے اور اس کے محضوفات کی وضاحت کر رہا ہے اب ذرا اس جملے کی ذرا تحلیل دیکھ لیجئے یہ بھی وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَا تو وَقَدَّرَا تو قدرہ چھپا ہوا ہے محضوف ہے قمرہ مفعول بھی ہے اور اس کو ہم مشغول ان کہتے ہیں کیونکہ اگلے جملے میں اس کی زمین منصوب آئی ہے قدر نہ فعل فائل ہے ہو زمین منصوب ہے اور یہ پہلے جملے کا جو ہے یہ جملے مفسرہ ہے اور مَنَازِلَا یہ مفعول بھی ثانی ہے اب ذرا مشغول ان پہلے جملے کے منصوب اسم کو مشغول ان کہتے ہیں اور مشغول بھی اور دوسرے جملے کی دوسرے جملے کی ضمیر آئید منصوب کو مشغول بھی کہتے ہیں تو اس مثال میں قدر نہ ہو میں ہو جو ہے یہ مشغول بھی ہے پہلا جو ہے وَالْقَمَرَا وَمَشْغُولُنْ عَنْهُ ہے اور دوسری جو ضمیر دوسرے جملے میں استعمال ہوئی ہے وہ مشغول بھی ہے اور وَالْقَمَرَا کیا ہے وہ جملے مفسرہ ہے اور قدر نہ ہو میں ہو وہ جملے مفسرہ ہے جو تفسیر کر رہا ہے اچھا اشتغال الفعل اب نہویوں نے اس کے لئے بھی ایک استعلا وضع کی ہے دوسرے جملے کا فعل چونکہ پہلے جملے میں بھی کار فرما ہے یعنی قدر نہ اس لئے اس عمل کو اشتغال الفعل کا نام دیا گیا ہے اب ذرا یہ اس میں مشغول ان کی اعرابی حالت کو ہم دیکھتے ہیں اس میں مشغول ان ان کی اعراب کی درجہ زیل تین صورتیں ہو سکتی ہیں جب اس میں مشغول ان لازمی طور پر منصوب ہوتا ہے اور جب وہ مرفوع ہوتا ہے اور جب دونوں صورتیں جائز ہوتی ہیں تو ذرا اس جدول کو دیکھیں اس اگلے صفحے پر اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں یا تو منصوب ہیں یا تو مرفوع ہیں یا دونوں صورتیں جائز ہوتی ہیں تو پہلی صورت میں کیا ہے کہ حروف شرط کے بعد حروف شرط کے بعد اگر آ جائے تو وہ لازمی منصوب ہوتا ہے اور حروف شرط سے پہلے آئے تو مرفوع ہوتا ہے حروف تقسیز سے پہلے آئے تو لازمی طور پر منصوب ہوتا ہے اور حروف تقسیز سے پہلے جو ہے وہ آ سکتا ہے اچھا جہاں نسب لازمی نہیں ہے لیکن بہتر ہے تو حروف استفہام کے بعد بہتر ہے کہ وہ منصوب ہو اور حروف استفہام سے پہلے وہ بہتر ہے کہ مرفوع ہو حرف نفی کے بعد منصوب ہونا چاہیے اور حرف نفی سے پہلے مرفوع ہونا چاہیے اور حرف نفی کے بعد منصوب ہونا چاہیے حرفیں نہیں کے بعد منصوب ہونا چاہیے لام ابتداء سے پہلے مرفو ہونا چاہیے اس طرح اس پورے ٹیبل کو دیکھ لیجیے اچھا اب ذرا کچھ مثالیں ہم یہاں پر آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو تو اب کلمات شرط کے بعد مشغول ان کی مثال دیکھئے اِنَّ الْعِلْمَ اِن خَسْلَتَهُ نَفْعَك اِنَّ الْعِلْمَ اچھا یا اینِ الْعِلْمَ تو یہاں اِن جو ہے اِن حرف شرط ہے اِن الْعِلْمَ خَسْلَتُهُ نَفْعَك تو حرف شرط کے بعد اِن الْعِلْمَ یہ مشغول ان ہے اور دیکھئے خَسْلَتُهُ زمیرِ منصوب آیا ہے وہ تو ذرا یہاں رکھ لیں موسیقی